اسلام علیکم بندہ اناچیز فیصل شبیر یوٹیوب سیریز چیپٹر نمبر تھری کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہے پچھلے چیپٹر میں میں نے آپ کو گائیڈ کیا کہ آپ نے سب سے بڑا فیصلہ کرنا ہے اپنے چینل کا نیم اور اپنے کونٹینٹ کیٹیگری کو چوز کرنا ہے اور ساتھ یہ بھی گائیڈ کیا کہ آپ کے پاس فیزیکلی کیا کچھ ہونا چاہیے ایک یوٹیوب چینل بنانے سے پہلے تو آپ میں سے جو لوگ پہلی بار اس چینل پہ اس سیریز پہ اس چیپٹر پہ آئے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلے والے دو چیپٹرز کو لازمی دیکھیں تب ہی آپ کو یہ چیپٹر دیکھنے کا فائدہ ہوگا آج اس چیپٹر میں آپ کو آپ کے موبائل کے لیے آپ کے لیپٹاپ پیسی میک بک کے لیے کچھ ایسے سوفٹوئرز کچھ ایسے ٹوز کچھ ایسی ویب سائٹس کے بارے میں گائیڈ کروں گا جن کے بارے میں آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہ علم ہے نہ پہلے کبھی کسی نے بتایا یہ ٹوز ایپس اور ویب سائٹس آپ تمام لوگوں کے لیے ہیں جو اون کیمرہ کام کرنا چاہتے ہیں جو بیہینڈ دی کیمرہ کام کرنا چاہتے ہیں جو صرف وائس آور کر کے ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں یا پھر جو ٹیکسٹ اور انیمیشن والی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں یوٹیوب چینل بنانے سے پہلے یہ تمام سافٹ ویرز ایپس اور ٹوز آپ کے فون میں آپ کے لیپٹا پی سی میں انسٹال ہونے چاہیے ہیں تو سیٹ بیلٹ باندھ لیں کاپی پینسل اٹھا لیں یا پھر اپنے موبائل کا نوٹس ایپ اوپن کر لیں اور تمام ایپس کو ٹوز کو ویب سائٹس کو نوٹ کرتے جائیں اس کلیکشن میں میں آپ کو تھامنل بنانے کے لیے ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے تھامنل اور ویڈیو کو چار چاند لگانے کے لیے اور اس کے علاوہ اپنی ویڈیوز میں ترہ ترہ کے انیمیشنز فونٹس وغیرہ کو ایڈ کرنے کے لیے وہ تمام ویب سائٹس کے بارے میں گائیڈ کروں گا ویڈیو میں تھوڑا آگے چل کے ایک سیکشن آئے گا امیزنگ ٹوز اس کو سکپ مت کیجئے گا کیونکہ اس میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جو شاید آپ کو اس سے پہلے کبھی کسی نہ نہ بتائیں ہوں تو سب سے پہلے آپ کے فون میں تین بنیادی بیسک چیزیں انسٹال ہونے چاہیے یوٹیوب ایپ یوٹیوب سٹوڈیو ایپ اور گوگل ڈرائیو ایپ میرے خیال سے یہ تینوں چیزیں آپ سبھی لوگوں کے موبائل میں پہلے سے انسٹال ہیں اگر ان میں سے کچھ چیز مس ہے تو اس کو فوراں انسٹال کر لیں کیونکہ یوٹیوب ایپ کے بینے تو یوٹیوب پہ کام کر نہیں سکتے یوٹیوب سٹوڈیو میں آپ کو آپ کی مکمل ریپورٹ ملے گی انیلیٹکس ملے گا آپ کے کتنے ویوز آ رہے ہیں کتنے ڈالر بن رہے ہیں کون کہاں سے آ رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے کتنی دیر دیکھ رہا ہے کس کیورڈ سے آیا ہے آپ کی ویڈیو پہ کتنے ویوز آ چکے ہیں کتنے سبسکرائبرز ہو چکے ہیں یوٹیوب سٹوڈیو میں یہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی اور گوگل ڈرائیو اس لیے کہ آپ نے اپنا تمام ڈیٹا وہاں پہ سیو کرنا ہے اپنا بیک اپ رکھنا ہے اپنے تھمنیلز کا اپنے نوٹس کا اپنے ٹائٹل ڈسکرپشن ٹیکس وغیرہ کا ایسی تمام قیمتی فائلز کو آپ نے اپنے گوگل ڈرائیو پہ سیو رکھنا ہے تاکہ آپ اس کو جب چاہے اپنے موبائل پہ جب چاہے اپنے لیپٹا پی سی پہ ایکسیس کر سکیں اس کے بعد تھمنیل بنانے کے لیے آپ کے پاس جن ایپس کا ہونا مست ہے ان میں سب سے پہلا جو اپ ہے وہ ہے ای پی آئی کے اپک اس کو نوٹ کر لیں کمال کا اپ ہے تھمنیل بنانے کے لیے اس کی ڈیزائننگ کے لیے اس میں آپ کو ترہ ترہ کے بے شمار ٹولز مل جاتے ہیں اس کے بعد نوٹ کر لیں پی ایچ او این ٹی او فونٹو اس اپ کے اندر آپ ہر طرح کے اردو فونٹس کو انسٹال کر کے اپنے تھمنیل پہ جیسی چاہیں جس ڈیزائن میں چاہیں اردو لکھ سکتے ہیں میں اس اپ کو گزشہ چار پانچ سال سے یوز کر رہا ہوں بہت زبردست کمال کا اپ ہے آپ چاہیں تو اپنی یوٹیوب ویڈیوز کے لیے مکمل تھمنیل اسی ایک اپ کے اندر بھی ریڈی کر سکتے ہیں اس کے بعد سنیپ سیڈ یہ گوگل کی طرف سے ہے اس میں بھی آپ کو بڑے زبردست قسم کے ٹولز مل جاتے ہیں اپنے پکچر کی ایڈیڈنگ کے لیے تھمنیل ڈیزائننگ کے لیے اس کے علاوہ اور بھی دو اپس ہیں جن کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کینوہ اپ اور پکس آٹ اپ یہ بہت زیادہ وائرل ہیں پاپولر ہیں ایزی ٹو یوز ہیں اس کے بعد اپنے تھمنیل کو نیکس لیول پہ لے کے جانے کے لیے اس کو ایچڈی کرنے کے لیے آپ نے جو اپ انسٹال کرنا ہے ریمنی آپ میں سے بے شمار لوگ جانتے ہیں یہ تمام اپس آپ نے اپنے فون میں انسٹال کرنے ہیں آپ کو ایپل سٹور سے گوگل پلے سٹور سے ایزیلی مل جائیں گے اور آپ میں سے جو لوگ لیپٹاپ اسی میک بک پہ کام کریں گے وہ انسٹال کریں گے اڈوبی فوٹو شاپ اڈوبی فوٹو شاپ سے بہترین تھمنیل بنانے کے لیے پکچر ایڈیڈنگ کے لیے کوئی سافتویر نہیں اب بات کرتے ہیں ویڈیو ایڈیڈنگ کے بارے میں ویڈیو ایڈیڈنگ کے لیے آپ نے اپنے فون میں سب سے پہلا جو ایپ انسٹال کرنا ہے وہ ہے وی ال ال او میرے مین چینل فیصل شبیر کی پہلے تین چار مہینوں کی جو ویڈیوز ہیں وہ تمام کی تمام میں نے اسی ایپ کے اندر ایڈیڈ کی ہوئی ہیں فرصت میں ان پہلے والی ویڈیوز کو جا کے چیک کیجئے گا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وی ال ال او کتنا کمال کا سافتویر ہے دوسرا نمبر پہ جو اپنے سافتویر انسٹال کرنا ہے اس کا نیم ہے فو سی او ایس لائیو فوکوس لائیو اس ایپ کے اندر دو چار ٹولز بہت زیادہ یوزفل ہیں جیسے فوکس کرنے کے لیے اور کروما کی پہ کام کرنے کے لیے گرین سکرین پہ کام کرنے کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ انسٹال کرنا چاہے تو کیپ کٹ ویٹا ویڈیو اور وی این ویڈیو ایڈیٹر کو بھی انسٹال کر سکتے ہیں وہ بھی زبردست ہیں اب چلتے ہیں لیپٹا پی سی کی طرف اگر آپ نے فری سافٹر یوز کرنا ہے لیپٹا پی سی میک بک میں ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے تو وہ ہے دا وینسی ویڈیو ایڈیٹر جو بالکل فری آف کاسٹ ہے اوپن سورس ہے کوئی چارجز نہیں ہیں اور اس میں آپ کو تمام کے تمام ٹولز مل جاتے ہیں لیپٹا پی سی میک بک پہ ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے کے لیے اور اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو پھر آپ انسٹال کریں گے اوڈو بی پریمیر پرو اس سے بہترین اس سے زبردست ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے میرے حساب سے اب تک کوئی سافٹر نہیں میں اپنی آج کل کی تمام ویڈیوز کو اسی سافٹر میں ایڈیٹ کر رہا ہوں یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی مکمل ایڈیٹنگ میں نے اوڈو بی پریمیر پرو میں ہی کی ہے اب فرض کریں آپ نے اپنا تھامنیل ریڈی کر لیا ہے اپنی ویڈیو کی مکمل ایڈیٹنگ کر لی ہے اب باری آتی ہے اپنے تھامنیل کو اور اپنی ویڈیو کو چار چاند لگانے کے لیے اس کے لیے تین ایپس ہیں ان تینوں کو نوٹ کر لیں تو سب سے پہلا جو ایپ ہے اس ایپ کا نیم ہے S O D A Soda اس کو نوٹ کر لیں اس کو انسٹال کر لیں اس ایپ کے اندر آپ بہترین قسم کی فائن ٹوننگ کر سکتے ہیں جس چیز کی ٹوننگ کرنا چاہیں جس چیز کو فائن کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اور ایک بات نوٹ کر لیں اس کی سیٹنگ میں جا کے اس کی لوگوں کو آف کر لیجے گا یہ بالکل فری آف کاؤس آفٹیر ہے کوئی چارجز نہیں ہے اور آپ اس کو لوگوں کو بھی اس کی سیٹنگ میں جا کے آف کر سکتے ہیں اور اپنی فائن ٹوننگ کرنے کے بعد اپنی ویڈیو کو آپ ایچڈی کوئٹی میں ایزیلی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یہ ہو گئے ویڈیو کو چارچان لگانے کے لیے اب بات کرتے ہیں تھم نل کو چارچان لگانے کے لیے اس کے لیے جو پہلا ایپ ہے وہ ہے ڈارک روم اس میں بڑے کمال کے آپ کو فیچرز ملیں گے بڑے امیزنگ ویسے آپ اپنے تھم نل کی کلر گریڈنگ کر سکتے ہیں جیسی چاہیں اور جو دوسرا ایپ ہے اس کا نیم ہے لائٹ روم اس میں بھی آپ اپنے تھم نل کو ہر طرح سے کلر گریڈ کر سکتے ہیں یہ تینوں ایپ آپ کے ایپل کے ایپ سٹور گوگل کے پلے سٹور دونوں پہ اویلیبل ہیں اب چلتے ہیں آڈیو ریکارڈنگ کی طرف آپ میں سے بے شمار لوگوں کو ایک پرابلم آتی ہے کہ جب آپ لوگ ایکسٹرنل مائک کو اپنے انڈرویڈ فون سے لگاتے ہیں تو وہ کام نہیں کرتا ریکارڈنگ نہیں کرتا اس کے لئے آپ نے ایپ انسٹال کرنا ہے اوپن کیمرہ ایپ اس ایپ کی سیٹنگ میں آپ کو آڈیو ویڈیو کی سیٹنگ ملتی ہے اس سیٹنگ میں جا کے آپ اپنے ایکسٹرنل مائک کو چوز کر سکتے ہیں جو بھی مائک آپ نے لگایا ہے اس کا نیم وہاں پہ شو ہو جاتا ہے جب آپ اس کو چوز کر لیتے ہیں اس کے بعد ریکارڈنگ کرتے ہیں تو آپ کا ایکسٹرنل مائک پرابلی کام کرتا ہے یہ پرابلم تو سالو ہوگی اس کے بعد جو دوسری بڑی پرابلم ہے جو آپ میں سے بے شماع لوگوں کو پیش آتی ہے وہ ہے آڈیو کی بیگرونڈ نائز اسے کیسے ختم کرنا ہے اس کے لئے دو سافٹویر ہیں ایک فری ہے اور ایک پیڈ ہے جو فری ہے اس کا نیم ہے لیکسس آڈیو ایڈیٹر اس پر میں نے مکمل ٹیٹوریل بنایا ہوا ہے یہ آئی بٹن میں اس کا لنک دے رہا ہوں اس کو جا کے آپ چیک کر لیجئے گا اس ایپ کے اندر جا کے آپ اپنی آڈیو کی بیگرونڈ نائز کو ایزیلی ریموف کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس بجٹ موجود ہے گنجائش ہے تو پھر آپ انسٹال کریں گے ویف پیڈ میں نے بہت عرصہ اسی ایپ کو یوز کیا ہے اپنی آڈیو کی کلیننگ کے لیے اس کے بعد آپ میں سے جو لوگ لیپٹا پی سی میک بک پر کام کرنے والے ہیں وہ انسٹال کریں گے آڈا سیٹی بلکل فری آف کاؤس سوفیر ہے کوئی سبسرپشن نہیں ہے جیسے چاہیں آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے لیپٹا پی سی پہ بھی اور میک بک پہ بھی اور بلکل ایسے ہی اگر آپ کے پاس گنجائش موجود ہے تو پھر آپ انسٹال کریں گے اڈاو بی آڈیشن اڈاو بی آڈیشن ایک پیڈ سوفیر ہے لیکن اس کے اندر جو فیچرز ہیں آڈیو کی سیٹنگ کے آڈیو کی ٹیوننگ کے آڈیو کی کلیننگ کے وہ بڑے کمال طریقے سے کام کرتے ہیں تو فری والے آڈا سیٹی اور جن کے پاس بجٹ موجود ہے وہ آڈو بی آڈیشن انسٹال کریں اور اب باری آتی ہے اس امیزنگ کیٹیگری کی تو سب سے پہلا ایپ نوٹ کرنے سے پہلے یہ دیکھیں آپ نے میری اکثر ویڈیوز میں اس طرح کی انیمیشنز دیکھیں اپنے ویڈیوز میں اس طرح کی بریک لانے کے لیے اس طرح کی انیمیشنز لانے کے لیے آپ نے جو سافٹر انسٹال کرنا ہے اس کا نیم ہے مو شو اس کے اندر آپ اپنے پکچرز کی سلائٹز بنا سکتے ہیں اور اس طرح کی انیمیشنز بنا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ یہ ایک پیڈ سافٹر ہے زیادہ کوسلی نہیں ہے پورے سال کے لیے صرف اور صرف نو سو روپے کا مل جاتا ہے آپ اس کو فری میں بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن نیچے چھوٹا سا وارٹر مارک آئے گا اگر آپ کو جگار لگا سکتے ہیں تو سو ویل نہیں تو اس کو پرچیز کر لیجئے گا اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو اگلے اپ کا نیم ہے وٹ دی فونٹ آپ کسی بھی جگہ پہ ہیں آپ کے سامنے کوئی بھی چیز ہے اس پہ کچھ بھی لکھا ہوا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس فونٹ کا نیم کیا ہے تو آپ وٹ دی فونٹ اپ کو اپن کریں گے اس ٹیکس کو سکین کریں گے یہ آپ کو اس فونٹ کا نیم بھی بتا دے گا اور اس سے ملے جلے تمام فونٹ کے نیم آپ کو دے دے گا اور آپ اس کو نیٹ سے بالکل فری آف کاس جب چاہیں جیسے چاہیں ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نیکسٹ اپ کا نیم ہے سویرا اس کا کیا کام ہے یہ آپ نیچے سبٹائٹل دیکھ رہے ہیں اس کو آپ لکھنا چاہیں تو اپنے موبائل میں ایزیلی اس ایپ کے اندر جا کے لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے لیپٹاپ اسی میک بک میں اپنی ویڈیوز پر سبٹائٹل لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ سوفٹر انسٹال کریں گے ایزاس ویڈیو ایڈیٹر اس سوفٹر میں آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی ویڈیوز پر سبٹائٹل لکھ کے اس کو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایس آرٹی فائل میں ٹیکسٹ فائل میں اور بعد میں بڑی آسانی کے ساتھ یوٹیوب سٹوڈیو میں جا کے اس فائل کو اپنے ویڈیوز پر سکتے ہیں میری اس ویڈیو کا یہ سبٹائٹل بھی اسی سوفٹر میں لکھا گیا ہے اور بلکل اسی طریقے سے میں نے اس کو یوز کیا ہے اگلے سوفٹر کا نیم ہے اوپن سورس سوفٹر ہے کوئی چارجز نہیں ہے فری آف کاسٹ ہے کس کام کے لیے سٹریمنگ کے لیے یوٹیوب پر لائیو آنے کے لیے سکرین ریکارڈنگ کے لیے جو لوگ بینہ فیس کے کام کرنا چاہتے ہیں ٹیٹوریل بنانا چاہتے ہیں سکرین ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ انسٹال کریں گے OBS آپ میں سے جو لوگ گیمپلے بنانا چاہتے ہیں ڈیزائننگ سکھانا چاہتے ہیں ٹیٹوریل بنانا چاہتے ہیں کسی بھی طرح کا سکرین ورک کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے یوٹیوب ویڈیوز میں یوز کرنا چاہتے ہیں وہ یوز کریں گے OBS سوفویر یہ آپ کے لیپٹا پیسی میک بک تینوں کے لیے اویلیبل ہے نیکسٹ ایمیزنگ سوفٹر کا نیم ہے پریزم اسے آپ اپنے آئی فون اپنے انڈرویڈ سمارٹ فون اور اپنے لیپٹا پیسی پہ ایزیل انسٹال کر سکتے ہیں اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کے جس جس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ لائیو آنا چاہتے ہیں آپ اس سوفٹر کے ذریعے آئیں لائیو اس میں آپ بڑے ایڈوانس طریقے سے اپنے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ لائیو آ سکتے ہیں آپ خود لائیو آنے کے ساتھ ساتھ انیمیشن چلا سکتے ہیں ترہ ترہ کی چیزوں کو ایڈ کر سکتے ہیں انٹرو چلا سکتے ہیں اپنے لیپٹاپ یا پیسی کی کوئی اور چیز دکھانا چاہیں شو کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں یہ بڑے کمال کا سوفٹر ہے بلکل فری آف کاسٹ ہے کوئی چارجز نہیں ہیں جو یوٹیوب پہ سرچ کیے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے جن کو آپ اپنے ویڈیوز میں ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اگلی ایپ کا نیم ہے وربل اس ایپ کے ذریعے آپ اپنی فوٹوز میں جان ڈال سکتے ہیں اس کو اینیمیٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ترہ ترہ کی چیزوں کو ایڈ کر کے اس کی ایک ویڈیو فائل بنا سکتے ہیں یہ اونلی آئی فون والوں کے لیے ہے اس کو انسٹال کریں جب آپ اس کو انسٹال کریں گے اس کو یوز کر کے دیکھیں گے تو آپ اس کے فیچرز دیکھ کے حیران رہ جائیں گے آپ میں سے بہت سے نئے یوٹیوبرز کچھ چیزیں تلاش کر رہے ہیں وہ ان کو ابھی تک نہیں مل رہی میں بتاتا ہوں کیسے ملیں گی اور وہ کونسی چیزیں ہیں آپ نے یوٹیوب کی سرچ بار میں جسٹ ٹائپ کرنا ہے لور تھرڈ گرین سکرین آپ کے سامنے جو رزٹ آئے گا وہ تمام وہی چیزیں ہیں جن کو آپ بڑے عرصے سے ڈھونڈ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ جب چاہیں جیسے چاہیں اپنی ویڈیوز میں یوز کر سکتے ہیں ان پہ کوئی کاپی ریٹ نہیں آئے گا اب بات کرتے ہیں کام آنے والی ویب سائٹ کے بارے میں سب سے پہلی ویب سائٹ کا نیم ہے iconfinder.com اس کے اندر آپ کو 6 ملین کے قریب ہر طرح کے ایونٹ پہ ہر طرح کے فیسٹیول پہ جیسا چاہیں جس طرح کا چاہیں بے فکر ہو کے یوز کریں نیکسٹ ویب کا نیم ہے freepick.com جس کے بارے میں میں کافی بار ذکر کر چکا ہوں اس سے بہترین background choose کرنے کے لیے thumbnail کے لیے اپنی ویڈیوز کے لیے کروما کی کے لیے green screen کے لیے کوئی ویب نہیں ہے اس میں آپ کو کمال کے amazing کے زبردست قسم کے background مل جاتے ہیں اپنے thumbnail کے لیے اپنی ویڈیوز کے لیے اگلی ویب کا نیم ہے socialblade.com اس میں آپ کو وہ ہر طرح کے چینل کی ایک مکمل report مل جاتی ہے وہ کہاں پہ stand کر رہا ہے کتنے ویوز لے رہا ہے estimated کتنی earning کر رہا ہے weekly monthly اس کے کتنے subscribers کتنے ویوز آ رہے ہیں کتنے decrease کتنے increase ہو رہے ہیں مکمل آپ کو report مل جاتی ہے جس بھی چینل کو سرچ کریں گے آپ کے سامنے اس کی report آ جائے گی اس کے بعد آتی ہیں دو chrome extensions یہ بڑے کام کی چیزیں ہیں ان کو بھی install کر لیں اپنے chrome براؤزر میں پہلی کا نیم ہے ویڈ آئی کیو اور دوسری کا نیم ہے tubebuddy.com ان دونوں میں آپ کسی بھی یوٹیوب چینل کے کسی بھی ویڈیو کے title description tags کے rank وغیرہ چیک کر سکتے ہیں ان کی popularity کیا ہے وہ کتنے سرچ ہو رہے ہیں وہ یوٹیوب پہ کہاں پہ stand کر رہے ہیں تو یہ تھے وہ تمام tools تمام apps تمام softwares تمام websites جو آپ کو ایک یوٹیوب چینل بنانے سے پہلے معلوم ہونی چاہیے آپ کے phone میں آپ کے laptop اسی macbook میں install ہونی چاہیے ان تمام کو اچھی طرح note کر لیں اگر نہیں کر سکتے تو ان کا link میں نے description میں دے دیا ہے وہاں پہ آپ کو یہ مکمل list مل جائے گی وہاں سے آپ copy paste کر کے جہاں مرضی اس کو save کر لیں اور میرا اگلا chapter آنے تک ان کو check کریں ان کو use کر کے دیکھیں ان کو try کر کے دیکھیں ان کو کنگھالیں اور ان کے ساتھ easy to use ہو جائیں یقین کر یہ تمام چیزیں آپ کے youtube journey میں بہت کام آئیں گی اور آج اس chapter میں میں نے جو کچھ بتایا ہے یقین ان آپ میں سے بہت سے لوگ بہت سے چیزوں کے بارے میں پہلے نہیں جانتے ہوں گے اور نہ ہی شاید پہلے کسی نے youtube پہ بتایا ہوگا آپ کے لیے کیا چیز نہیں تھی کون سا software app یا web آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی جس کو آپ use کرنا چاہیں گے کمٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے tools apps اور webs ہیں جو اس وقت میرے مائنڈ میں نہیں آئیں اگر آپ کے مائنڈ میں ہیں تو کمٹس میں بتا دیں لوگوں کو فائدہ ہوگا تو آج کے اس chapter میں اتنا ہی زندگی رہی تو اگلے chapter میں ملاقات ہوگی till then do whatever you want لیکن اس دنیا کی محنت کے ساتھ ساتھ اس دنیا کی کمیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کمیابی کے لیے اپنی نمازوں کو ان کے مقررہ وقت پر پابندی سے ادا کرتے رہیں اپنا ڈھیر سارا خیار رکھئے گا بندہ ناچیز کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم